تین کرسی قانونوں کی واپسی کے بعد پورے دیش میں پہلی بار ایم ایس پی کی گارنٹی قانون کی مانگ پورے جور سور سے ہو رہی ہے اور یہ آندولن کا ایک اہم مدہ بھی ہے اہم مدہ ہے کہ سرکار ایم ایس پی پر ویدھانی قانون بنائے جب دیش کے پردھان منطری یہ بات کہتے ہیں کہ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی رہے گی تو اس کے بعد سرکار کو قانون بنانے میں دکت کیا ہے آپ نے تمام کے اندر سرکار کے اور راجیوں میں بیجے پی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات سنیے کہ کسان کی فصل چاہے وہ ربی کی اور چاہے خریف کی ہو ہم ایم ایس پی سے اوپر خریدتے ہیں تو جب ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی اور سرکار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم ایس پی سے اوپر خریدتے ہیں تو پھر ان کو ایم ایس پی کا قانون بنانے میں دکت کیا ہے ساتھیوں دیش کے پردھان منطری مودی جی آپ کو دھیان ہوگا کہ وہ چناؤں میں کہا کرتے تھے کہ سی ٹو پلس ففٹی کے حساب سے لاغت کا ڈیڑ گنا کسان کو ایم ایس پی ملنا چاہیے اور پردھان منطری جی یہ بات بھی کہتے تھے کہ دو ہزار بائیس میں کسانوں کی آئے دگنی ہوگی کیول پچیس سببیس دن بچے ہیں کسان یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آخر ایک جنوری کو کسانوں کی آئے دگنی کیسے ہوگی اور جو بات پردھان منطری جی چناؤں میں کہتے تھے تمام ان کے ویڈیو اور بیان سوشل میڈیا پہ ہیں جو بات پردھان منطری بولتے تھے ہم اسی کے اوپر گارنٹی کانون کی مانگ کر رہے ہیں ساتھیوں گزرات کے مکھے منطری ہوتے ہوئے گزرات کے مکھے منطری ہوتے ہوئے سینٹر سرکار میں ایک کمیٹی کے چیئرمن ہوتے ہوئے نریندر مہدیزی نے ایم ایس پی کی پیروی کی ایم ایس پی کے کانون کی پیروی کی ایم ایس پی نہ ملنے کے کارن آزادی سے لے کر کے اور اب تک سرکاری آکڑوں کے انوسار بھارت کے کسانوں کو 45 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا جبکہ کل کرج بھارت کے کسانوں پر راجے اور کیندر کا 10 لاکھ کروڑ روپے ہے ہماری جو مانگ ہے ایم ایس پی کو لے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ پولٹری فارم ہو چاہے وہ پھڑ اور سبجیاں ہو ان اور دودھ ہو سب کے اوپر ایم ایس پی کا گارنٹی کانون بڑھیں ساتھیوں ہر چیز دنیا میں میکسیمم ریٹیل پرائیز ایم ار پی پہ بکتی ہے کسان کے وال ایم ایس پی نیونتم سمرتن ملے کی مانگ کر رہا ہے اگر کسان کی جیب میں ایم ایس پی کا کانون بڑھنے سے ایک لاکھ روپے زیادہ آئے گا تو کسان کی ڈیمانڈ بڑھے گی مانگ بڑھے گی اور مانگ بڑھے گی تو پروڈیکشن اتپادن بڑھے گا اس سے روزگار ملیں گے اور جو کرسی ویسے سگی ہیں جو ارث کے ویسے سگی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھارت کی زی ڈی پی کا آکار لگ بھگ پندرہ پرتیشت کا ہوگا اور کسان اس دیش کی آتما ہے کسان کے گھر میں سمرت دی آئے گی تو سارے ورگ مضبوط ہوں گے اور بھارت نئی آرثی کچائیوں کو چھوئے گا